بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو سب خیر و عافظ ہوں گے آج مارا سی ایس ٹو ایرو وان کا لیکچر نمبر ٢٥ ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ لیکچر ٢٥ کا ٹاپکس کو کور کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ لیکچر کا اوور ویو ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کی سی پلس پلس لینگویج ہے اس کے اندر انپوٹ کے لیے جو ہم کی ورڈ یوز کرتے ہیں اس کو سی ان کہتے ہیں اور جو آوٹ پوٹ کے لیے ہم کی ورڈ یعنی اوبجیکٹ یوز کرتے ہیں اس کو ہم سی آوٹ کہتے ہیں اس سے پہلے جو دوستو سی رینگویج تھی اس کے اندر آوٹ پوٹ کے لیے ہم جو فنکشن یوز کرتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں پرنٹ ایف اور جو ہم انپوٹ کے لیے فنکشن یوز کرتے تھے وہ تھا سکین ایف تو یہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہے سی اور سی پلس پلس میں یہ میں نے آپ کو دونوں کے آوٹ پوٹ اور انپوٹ کے اوبجیکٹ یعنی فنکشن کے بارے میں بتا دیا نیکس راتہ ہسٹری آف سی لینگویج دوستو جو سی لینگویج تھی دیویلپڈ بائی سائنٹس آف بیل لیبز ان نائنٹین سیونٹیز یعنی انیس سو ستر کے اندر سی لینگویج کو جو ہے وہ بیل لیبز جو سائنٹس تھا اس نے دیویلپ کیا تھا اجاد کیا تھا ٹھیک ہے جی دوستو آپ کا جو فیموس آپریٹنگ سسٹم ہے دنیا کا لینکس کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے یہ جو لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے یہ سی لینگویج کے اندر ڈیویلپ کیا گیا تھا سٹکچر پروگرامنگ سٹکچر پروگرامنگ ایسی پروگرامنگ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی بڑے ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہو جیسے مان لو آپ نے ایک کیلکولیٹر کریٹ کرنا ہے اب ایک کیلکولیٹر ہے وہ ایک بڑا ٹاسک ہے بڑا ٹاسک کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر سم کرنا ہے اس کے اندر آپ نے سپٹیکٹ کرنا ہے ملٹیپلیگیشن کرنی ہے اور ڈیویجن کرنی ہے تو یعنی آپ کے ایک بڑے ٹاسک کے اندر چھوٹے 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 ٹاسک ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے ایک بڑے ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں دیوائیڈ کر دی یعنی آپ نے سمت کے لیے الک سے فنکشن کریٹ کیا آپ نے سب ٹکٹ کے لیے الک سے فنکشن کریٹ کیا آپ نے ایسی پروگرامنگ کو ہم کہتے ہیں سٹکچرڈ پروگرامنگ اور آپ کو بات رہا ہم پرو سی پروس پس کے اندر structure programming ہی کرتے ہیں اس کے بعد دوسروں یہاں بھی یہ بھی ہے top down structure programming یعنی یہ جو c یا c plus plus ہے یہ top down structure programming ہے top down structure programming دوسروں یہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر ہم top to bottom جلتے ہیں مدلہ پہلے ہم top سے اوپر سے نیچے کی طرف leading کرتے ہیں اوکے اس کے بعد دوسروں کہتا ہے اس کے اندر ہم دو کام کرتے ہیں divide and conquer divide and conquer کا ملوگ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنی بڑی سی بڑی پرام کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور دین اس کو بعد میں read کرتے ہیں اس کو combine کرتے ہیں conquer کرتے ہیں جوڑتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد inside the function single entry single exit کہتا ہے اس کے اندر ایک single entry ہر function کے اندر جو ہم function کے ریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ایک single entry ہوتی ہے اور یہ single ہی exit یعنی باہی جانے کا رستہ ہوتا ہے exit ہوتی ہے اس کے بعد comment اور program کہتا ہے mostly یہ کوشش کی جاتی ہے کہ structure programming کے اندر طرح ہم اپنے code کو well defined طریقے سے بنانے کے لیے ایک اچھا efficient بنانے کے لیے ہم اس کو comment کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم کس مقصد کے لیے use کر رہے ہیں دوستو یہ بات یہاں رکھے گا کہ structure programming جب بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا جو disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ یہ redundant ہوتی ہے redundant کہتے ہیں duplicate یعنی اس میں mostly چیزیں بار بار repeat ہوتی ہیں duplicate ہوتی ہیں یہ اس کا پہلا disadvantage یعنی limitation ہے دوسرا disadvantage یہ ہے دوستو کہ structure programming کے اندر جو code ہوتا ہے وہ زیادہ length ہی ہوتا ہے زیادہ long ہوتا ہے as compared to unstructured programming یہ اس کا دوسرا disadvantage ہے تیسرا disadvantage یہ ہے دوستو کہ جو آپ کی structure programming ہوتی ہے یہ زیادہ memory میں space جو ہے وہ occupy کرتی ہے یعنی space زیادہ لیتی ہے memory کے اندر چوتھا اس کا disadvantage یہ ہوتا ہے کہ دوستو جو structure programming ہوتی ہے یہ بہت ہی slow work کرتی ہے as compared to unstructured programming language کے next default function arguments دوستو default function arguments کیا ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو function بنانا آپ کو میں نے سکھایا ہویا function کیسے بناتے ہیں یہاں پہ default function arguments کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں مانے یہاں پہ آپ نے ایک function create کیا white اور آپ نے اس کو نامنا خلیر تیسٹ اس کے بعد اور اس کے بعد یہ function کی body ابھی دوستو آپ نے کیا کیا اس function کے اندر argument ہم کہاں پہ پاس کرتے ہیں یہ جو round bracket آپ نے لگائی ہیں آپ کو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہو اپنے function کے argument لگتے ہو محلو اپنے دو argument پاس کیا آپ نے کہا ایک int a پھر کاما int b اس طرح دو argument آپ نے پاس کر دی اب اگر میں اس function test function کو call کروں گا تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ دوستو test function کو ایسے call کیا اور اس test function کو میں نے یہاں پہ دو values بھی جوا دی میں لوں میں نے value value 10 دوستی value value 20 کیا ہوگا ابلا یہ جو 10 ہے یہ اوپر جاگے اس a میں store ہو جائے گا اور یہ جو 20 ہے یہ اوپر جاگے اس b میں store ہو جائے گا جب ہم value یہاں بھی جوا دیں اس کو ہم کہتے ہیں parameters اور یہ جو جب value اوپر جا کے deceive ہوں گی a اور b میں اس کو ہم کہتے ہیں arguments دوستو مان لوگا اگر آپ نے یہاں پہ کوئی بھی value نہیں بھی جوا ہی یہاں سے کوئی بھی value نہیں بھی جوا ہوگے اور یہاں پہ compile and run کروگے تو کیا ہوگا یہاں تو error آ رہا ہے اس چیز کا آ رہا ہے وہ کہا رہا ہے بھائی آپ نے اوپر دو argument آیا ہے a اور b لیکن آپ نے ان کو نیچے سے کوئی بھی value pass نہیں کر رہے تو اس سے بچنے کے لئے جو سو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم خود سے ان arguments کو نیچے سے value دینے کی بھی جائے ہم خود سے ان کو value assign کر دیتے ہیں جیسے کوئی چیز نہیں کرتے ہیں میں نے کہا a equal to 1 and b equal to 2 ٹھیک ہے بھائی b equal to اس کو میں نے کہا یہاں پہ c out کیا میں نے اور یہاں میں نے کہا value of a value of value of a اور اس کے بعد a کی value اور then اس کے بعد again میں نے کہا دیا back slash t سے ایک tab دیا value of b اور اس کے بعد b کی value دینے کے لئے انہیں ایسے b کو display کر دیا یہاں میں دیکھیں میں نے نیچے سے کوئی value نہیں بھی جوائی میں نے کہا کیا میں نے اپنی جو argument a اور b ان کو خود سے equal لگا کے value دیا ہے a equal to 1 and b equal to ٹھیک ہے تو جب دوستو آپ اس طرح اپنے جو arguments ہوتے ہیں جب ان کو value خود سے اس طرح جیسے میں نے خود سے کیا equal لگا کر جب آپ اس طرح خود سے value sign کر رہے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں default arguments default parameters run کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں a کی value 1 ہے اور b کی value 2 ہے تو اس طرح جب آپ value خود سے sign کر رہے ہو یہاں پہ arguments کو اس کو ہم کہتے ہیں default arguments next چلتے ہیں میں نے آپ کو default argument اسکھا دیا یہ دیکھیں جیسے سار بھی کر رہے ہیں i equal to 1 and x equal to 10.5 دیکھیں value خود سے سارہ sign کر رہے ہیں دیکھیں value خود سے سارہ sign کی جا رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں default arguments example of default function arguments یہ میں نے آپ کو example کروا دیا یہ دیکھیں میں نے آپ کو example کروا دیا اگر paper میں آپ کو یادتی ہے تو آپ نے اس طرح سے example کال نہیں چھوٹی سی کہ میں نے دیکھیں value خود سے sign کر رہے ہیں ایک کو لگا کر اس کو ہم کہتے ہیں default arguments function arguments اس کے بعد placement of variable declaration اس میں کیا ہوتا ہے اس میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ مان لو کہ اگر آپ یہاں پہ variable کی value خود سے sign کرتے ہیں مان لو اگر value آپ نے خود بھی دے دی مان لو آپ نے کہا دیا 10 اگر آپ نے اس طرح اگر آپ کوئی value نہیں بجوایا تو کیا ہوگا اگر کوئی value نہیں بجوایا تو کیا ہوگا اے کے اندر یہ وان سٹوڑ ہو جگا اور ب کے اندر یہ وان سٹوڑ ہو جگا لیکن مان لو اگر آپ نے اگر آپ نے یہاں سے value بجوا دیا 10 ابھی کیا دوستو اتنی value تو آپ بجوا رہے ہو 10 اے کی value بجوا رہا ہوں یعنی اگر ہم value نیچے سے بجوا آئیں اس طرح سے جیسے میں بجوا رہا ہوں ایک value تو کیا ہوتا ہے اگر ایک single value تو اوپر جا کے پہلے ویری پہلی اس argument میں اے میں سٹوڑ ہو جگی دوستو اگر آپ value نیچے سے بجوا ہو تو پھر جو آپ value خود سے دیتے ہونا یہ سٹوڑ نہیں ہوتی بلکہ یہ جو نیچے سے ہم value بجتے ہیں یہ سٹوڑ ہوتی جا کے تو کیا ہوگا بلا ابھی یہ 10 جو اوپر جا کے اس a میں سٹوڑ ہو جائے گا clear لیکن چونکہ ہم نے b یہاں سے صرف a کی value بجوا ایک ہی single value بیج رہے ہیں پاس کار رہے ہیں یہ ایک single 10 value جا کے a میں سٹوڑ ہو جائے گی لیکن b میں چونکہ کچھ بھی نہیں ہم بجوا یا کچھ بھی سینٹ نہیں کیا تو b میں ابھی بھی 2 ہی رہے گا دکھائے تو ایک دفعہ کمپائل کر کے آپ کو یہ دیکھیں a میں جا کے 10 سٹوڑ ہو گیا لیکن b میں ابھی بھی 2 ہی ہے اوکے لیکن دوستو اگر آپ دو argument پاس کرو گئے یہاں پہ دو parameter پاس کرو گئے مانگو آپ نے کیا دیا 10,20 ابھی کیا ہوگا دوستو یہ جو اوپر value ہم default دیتے ہیں یہ value تب store ہوتی ہے جب ہم نیچے سے کوئی value pass نہ کریں کوئی value send نہ کریں لیکن اگر آپ اوپر نیچے سے یہاں سے value send کر رہے ہو تو پھر کیا ہو گا یہ جو اوپر والی values ہیں یہ یہ store نہیں ہوں گی بلکہ یہ نیچے والی value store ہوں گی ابھی کیا ہوگا یہ 10 ہے یہ اوپر جاگے a میں store ہو جائے گا اور یہ second value 20 ہے یہ اوپر جاگے اس b میں store ہو جائے گی اور جو آپ value خود سے default دے رہے تھے 1 اور 2 یہ store نہیں ہوں گی یہ تب ہوتا ہے جب آپ نیچے سے بھی parameter پاس کرتے ہیں اس کا مجھتا ہے replacement of variables compile کرتا ہوں اور یہ دیکھنا ابھی a میں 10 store ہو جائے گا اور دیکھو b میں 20 store ہو گیا تو یہ تب ہے replacement of variables next in and functions in and functions دوستو کیا ہوتے ہیں in and functions دوستو وہ ہوتے ہیں کہ ایسے functions جن کے اندر ہم صرف small piece of code لکھتے ہیں small piece of code معنو اگر آپ نے بہت چھوڑا کوئی piece of code لکھتے ہیں جیسے دکھو یہ ابھی ایک function ہے ہمارے پاس test اب اس میں آپ کتنے لائن لکھ رہے ہو صرف ایک لائن لکھ رہے ہو دوستو جب آپ نے کسی function کے اندر ایک یا دو لائن صرف لکھنا ہو یا تین لائن لکھنا ہو دי لائن لکھ رہے ایک lin to function اب ا음 میں فائدہ کیا ہوتا اندر بنانے کا تو جب بھی آپ کسی μεو کسی in and function میں convert کرتے ہیں وو آپ کاشپ Congress form فالٹ کرتا 105 یہ ایک نان موشنopes دیکھو لیکن اگر دوستو آپ اسی فنکشن کے شروع پر ایسے لکھ دو ان لائن ایسے ان لائن لکھ دو ابھی یہ ایس کمپیرٹو پہلے نارمل جو فنکشن ہم نے بنایا تھا تیسٹ اس کے نصف یہ زیادہ فاسٹ ورک کرے گا ایسے کرتا ہوں ری فریش سوری کمپائلن رن ہو دیکھو یہ رن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہہنے کا ملک یہ ہے کہ اگر آپ یہ کسی بھی فنکشن کے شروع پر ان لائن نہ لکھو تو اسے ہم کہتے ہیں سمپل فنکشن ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی فنکشن کو ان لائن فنکشن بنانا چاہتے ہو تو آپ اس کے شروع پر ایسے ان لائن لکھتے ہو تو وہ فنکشن ان لائن فنکشن بن جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جو ان لائن فنکشن ہوتے ہیں وہ تب ہی بنائی جاتے ہیں تب ہی use کی جاتے ہی جب آپ کے پاس فنکشن کے در جو پیسا آف کوڈ ہے وہ بہت ہی صمال ہو مطلب دو یا تین لائن ایز آف کوڈ ہوں تو پھر آپ کے کرتے ہو اس فنکشن کو in line function بنا لیتے ہو تو یہ ہوتے ہیں دوستو in line function ایسے ہم in line function create کرتے ہیں ابھی اب چاہتے ہیں in line function میں co-chain بھی کر ساتے ہیں کچھ اس طرح سے جیسے مان لو آپ کو دو values ہیں ایک a اور ایک b مان لو یہاں بھی آپ نے a اور b میں نیچے سے value بھی جو ہے ابھی میں نے اوپر variable بنائے ہیں a اور b نیچے سے value بھی جو ہیں یہاں 10 اور 20 یہاں 10 اوپر جا کے a میں store ہو گیا b میں 20 store ہو گیا ابھی یہاں بھی آپ نے maximum value چیک کرنی ہے تو اس کے لئے آپ اس function کے نام max بھی رکھ سکتے ہو max mx max اور یہاں بھی نام چینڈ کرو max ٹھیک ہے ابھی مان لو آپ نے یہاں بھی کہا دیا if چیک کرو اگر a کی جو value اگر وہ greater کس سے b سے تو ہم سمپل اس if میں آگے کہا دیں گے a is greater ہم نے کہا دیا a is greater ٹھیک ہے otherwise else اگر آسا نہیں ہے تو پھر ہم کہا دیں گے c out b is greater اگر if condition true نہیں ہوئی اس کا مطلب کیا ہے کہ a کی value بڑی نہیں ہے پھر کس کی value بڑی ہے b کی value بڑی ہے تو پھر ہم نے کہا دیا back selection back selection b is greater ٹھیک ہے تو اس طرح دوستو یہ دیکھو small line of code ہم نے کہا کیا اس کے شروع پر inline function inline function اس function کو inline function create کر لیا compile and run کرتے ہیں اور یہ دیکھیں وقی ہے b is greater b is greater کیوں کیوں کیونکہ b کی value بڑی ہے a کے پاس 10 b کے پاس 20 تو b کی بڑی تھی تو یہ if condition نہیں چلی بلکہ else condition میں اس نے آیا کہا دیا b is greater ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں دوستو inline function امید کرتا ہوں آپ کو example کے ساتھ inline function کی سمجھ آگئی ہوگی اور یہ بھی پتا چل چکا ہوگا کہ inline function کیسے بناتے ہیں کسی function کو اور یہ بھی پتا چل چکا ہوگا کہ inline function ہم کیوں use کرتے ہیں کب use کرتے ہیں جب ہم نے اپنے code کو fast work کروانا ہو ٹھیک ہے یہ تھا inline function یہ example سار دے رہے ہیں inline function کی function overloading دوستو یہ function overloading کیا ہوتا ہے function overloading دوستو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ function بنائے ہوگا کچھ اس طرح سے میں آپ کو مناہ کے دیخاتا ہوں مانوہ آپ نے یہاں پہ ایک function بنائے آیا ہے white test کے نام سے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دیا جیسے test function 1 ٹھیک ہے test function 1 اس طرح دوستو اپنے اور فنگن میں کریٹ کر لیا same نام سے same return type کے ساتھ مانوہ کچھ چیز سہاں سے اور آپ نے یہاں لکھ دیا test function 2 with single value with one value with one argument with one argument 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 ٹھیک ہے ایسے اپنے لکھ دیا اس طرح آپ نے اور test function 3 with 2 arguments ٹھیک ہے ابھی دوستو اپنی چیز نوٹ کی ہوگی یہاں بھی دیکھو اس test function کی return up کیا white اس return up کیا white اس return up کیا white یعنی تینوں کی return up same white 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 اس کے بعد دیکھو اس کا نام بھی test ہے اس کا نام بھی test ہے اس کا نام بھی test test ہے اس میں بھی line of code ہے اس میں بھی line of code ہے اور اس میں بھی line of code ہے دیکھو تینوں ان تینوں functions کے اندر کیا اپنی چیز کامل کیا دیکھی ہے تینوں کی return type wide ہے تینوں کا نام test ہے تینوں کے اندر single single cout line لیکن دوستو جب آپ ایسے multiple functions جن کی return type same ہو جن کی return same ہو جن کا naam بھی same ہو اس کا naam test ہے اس کا naam test ہے لیکن جن کے argument different ہو اس کے پاس کوئی argument نہیں ہے اس کے پاس ایک argument ہے اس کے پاس 2 argument ہے اس کے پاس 1 argument and 2 arguments تو دوبارہ سن لیں function overloading یہ ہوتی ہے کہ جب آپ same return type کے ساتھ same name کے ساتھ but different arguments کے ساتھ but different arguments کے ساتھ آپ multiple functions create کرو ایسے multiple functions کو ہم جو ہے وہ تینوں نام بھی same لیکن تینوں کے arguments ہیں یہ arguments ہیں یہ different so دوستو اس کو کہتے ہیں function overriding اب ان کو call کیسے کرتے ہیں call کیسے کرتے ہیں دیکھیں جب آپ simple لکھا test بتائیں کون function call ہوگا test اس function چلے گا جس کو کوئی argument نہیں دیا ہو تو یہاں پہ دیکھ تین یہ کون سا test function ہے یہ دوسرا function ہے ان اگر آپ نے یہ تیس function ہے اگر اس کو call کرنا ہوگا تو آپ کیا کر ہوگی دو value بھی جوا ہوگی دو argument دو value جوا ہوگی اس کو یہ پہلے جس کے پاس argument نہیں یہ والا اور جب یہ دوسری لنچ چلے گی یہ دوسری سنگل argument ہے اور یہ لنچ چلے گی تو کون سا function کال ہوگا یہ جس کے پاس دو arguments ہیں ٹھیک ہے تو اس کال ہوں چلے پہلے کیا کال ہوا next کال ہوا test کال 2 with 1 argument next کال ہوا test function 3 with 2 arguments ٹھیک ہے تو اس طرح دوستو یہ کار ہوتے ہیں اوکے سوڑی باہر جو ہے نا یہ بیچنے والے آجاتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں بیچنے والے آجاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا یاد وہ کرنا پڑے گا کمپرمائز کرنا پڑے گا تھوڑا میرے ساتھ اوکے جی تو یہ فنکشن اوبروڈنگ میں نے آپ کو سکھا دییا فنکشن اوبروڈنگ کیا ہوتی ہے امید کرتا ہوں اس کے بھی آپ کو چھ سمجھا گئی اتنا ڈیپلی میں نے بچوں کی طرح سمجھا کہ تین چار دفار پیٹ کیا فنکشن اوبروڈنگ کو کہ فنکشن اوبروڈنگ کیا ہوتی ہے تو یہ ساری فنکشن اوبروڈنگ چاہل رہی ہے تو یہ ایکزیمپل سار کر کر کے دکھا رہے ہیں فنکشن اوبروڈنگ کی اوکے جی ٹھینکیو سو میک ٹیل دن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ